نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد فعظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دینا اند اللہ الاسلام ومختلف اللذین عطل کتاب اللہ من بعد ما جاہم العلم بغیم بینہم ومن یکفر بی آیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب فإن حاجوك فکل اسلمت وجہ للہ ومن اتبعنی وکل للذین اوتو الكتاب والامجین آسلمتم فإن اسلم فقدہتدو وإن تولو فإنما علیک البلاغ واللہ بصیر باللیباد صدق اللہ العظیم وبلغنا رسول اللہ النبی الكریم السلام علیکہ يا رسول اللہ اولا لکا وصابقا يا سیدیا حبیب اللہ عزت و احترام کے لائق نمازی بھائی و دوست و بزرگو اللہ رب العزت کا لا تعداد مرتبہ شکر جس کی توفیق سے تعلیم قرآن کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں دعا ہے کہ خالق کهنات یہ برکت والی گھڑیاں ہم سب کے لئے نجات کا ذریعہ فرمائے کل کے درس قرآن میں دین اسلام کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں دین ہی کے متعلق کہ دین ہے کیا اور اس کی اہمیت اور اس کا سچ ہونا آپ کے گوشت گزار کیا تھا ایک بڑی ہی اہم بات اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ جو کل وقت کی قلت کے پیش نظر بیان نہیں ہو سکی اس کا آپ کے گوشت گزار کرنا ضروری تھا دین اسلام کا جو لفظ ہے پہلی بات تو یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اس کا استعمال جو ہے زیادہ کیا کریں اور بچوں کے ذہنوں میں بھی دین کا لفظ جو ہے وہ عام کروایا کریں اور وہ لفظ ان کی سوچوں میں ڈالا کریں ہمارے ہاں اکثر سکولوں میں اور دیگر کتابوں میں جو زیادہ لفظ مشہور ہے وہ مذہب اسلام ہے تو یاد رکھنا مذہب الگ چیز ہے اور اسلام کے ساتھ جب آپ نے لفظ یوز کرنا ہے تو وہ دین کا یعنی بچوں کو یہ سکھا ہے کہ بیٹا ہمارا دین کیا ہے دین اسلام مذہب کا معنی ہوتا ہے راستہ کہ جس راستے پہ چل کر ہم دین کو سمجھتے ہیں اس کو مذہب کہتے ہیں اور مذہب کے اعتبار سے وہ چار مین مذہب ہیں ہنفی ہے شافی ہے مالکی اور حملی ہے یعنی مذہبی ہونے کے اعتبار سے ہم ہنفی ہیں یعنی امام ابو حنیفہ کے مذہب کے پیروکار ہیں کہ جس راستے سے انہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے اصول مرتب کیے اس اعتبار سے ہم ہنفی ہیں تو دین کے اعتبار سے ہم مسلمان ہیں تو دین کا لفظ جو ہے وہ زیادہ استعمال کیا کرے اور یہ بڑی پلیننگ کے ساتھ یہ کیا گیا کہ دین کی جگہ پہ جو مذہب کا لفظ لائیا گیا یہ بڑا پری پلین تھا اس لیے کہ یہ پلین کرنے والے جانتے تھے کہ بھئی دین بطور نظام بطور قانون اگر یہ مسلمانوں کو سمجھ آ گیا تو پھر یہ اس کا جو ہے اعلان نہ کر دے کہ ہمارا قانون اور ہمارا نظام دین اسلام والا ہوگا اس لیے انہوں نے مذہب کے لفظ کو جو ہے اس جگہ پہ داخل کیا ہے کہ اس کی استعلاع بھی الگ ہے مفہوم بھی الگ ہے تو وہ دین کے لفظ کو جو ہے معمولی سمجھتے ہوئے اور اس کو متعارف نہ کروانے کی غرص سے یہ ڈکشنریوں میں کتابوں میں جو ہے ڈھالا گیا تو وہ جو دین اسلام ہے جس کی حقیقت جو ہے قانون اسلام ہے نظام اسلام ہے اس کے بنیادی طور پر پانچ شعبے ہیں جو ہم سب کے ذہن میں رہے کہ جب وہ پانچ شعبے ہمارے مکمل ہوں گے تو پھر دین اسلام کا مفہوم جو ہے وہ مکمل ہوگا اور دین کی حقیقت سمجھ آئے گی تو یہ جو اللہ کا دین ہے جو دین اسلام ہے اس کو ہم اگر پانچ شعبوں میں ڈیویڈ کریں تو بات بڑی کلیر ہوتی ہے کہ یہ دین جو ہے سب سے پہلا شعبہ جو ہمیں بتاتا ہے وہ ہے عقیدے کے بارے میں کہ تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس لیے کہ عقیدہ بنیاد ہے اگر عقیدہ درست ہوگا تو ہمارا عمل جو ہے وہ پھر صحیح کہلائے گا اللہ نہ کرے اگر عقیدے میں خرابی ہے اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں جنت کے بارے میں دوزق کے بارے میں صحابہ کے بارے میں اولیاء کے بارے میں آل رسول کے بارے میں دیگر جو بنیادی اقائد ہیں اسلام کے آخرت کے بارے میں قبر حشر کے بارے میں وہ جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا تو پھر ہمارا عمل درست کہلائے گا تو اسلام جو ہے سب سے پہلے ہمیں عقیدے کے بارے میں بتاتا ہے جس طرح آپ سورہ بکرہ کی ابتدام میں پڑ چکے کہ اہل ایمان کی کیا علامت ہے کہ یؤمنون بالغیب کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں یقیمون الصلاة نماز قیم کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یؤمنون بما انزلہ الیک وما انزلہ من قبل جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح کہ وہ جو اہل ایمان ہیں وہ اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں کتابوں کو فرشتوں کو آخرت کو وغیرہ وغیرہ تو پہلا جو چپٹر ہے دین کا وہ عقیدے کے بارے میں دوسرا چپٹر ہے اسلام کا عبادت کے بارے میں عبادت کے بارے میں تیسرا چپٹر ہے اسلام کا اخلاقیات کے بارے میں کہ ہمارے اخلاقیات کا لیول اور میار کیا ہونا چاہیے بدقسمتی سے اس دور میں جو سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمیں اخلاقی تربیت پر کرنے کی ضرورت ہے اخلاقی تربیت آج کی ہمارے بچوں کا اخلاقی جو میار ہے وہ زوال کا شکار ہے بچے ہیں ان کو بڑوں سے بولنے کا سلیکہ نہیں حتی کہ ماں باپ سے بات کرتے ہوئے وہ انداز اپناتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ وہ ماں باپ بیٹے ہیں اور یہ ماں باپ ہیں اور اس میں بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کی استادوں کی تیچرز کی کہ وہ جو ہے بچوں کی اخلاقی تربیت پر ابھی کل کی بات ہے ایک ہمارے بہت اچھے جاننے والے دوست ہیں ادھر قریب کے ایرے میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے ایک آپ تیچر دیں یا خود آپ ہمیں ٹیم دیں کہ میرے بچوں کو صرف اخلاق پہ آکے جو ہے کوئی بات بتائیں آگے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بچوں کو ایک ایسے سکول میں داخل کروا دیا کہ میں سمجھتا تھا کہ میرے بچوں کا یہاں ہر لیول جو ہے اب ہوگا وہ بتا رہے تھے کہ اس سکول میں سکول لگنے کی ابتدابی گانوں سے ہوتی ہے اور جب چھٹی ہوتی ہے تو چھٹی بھی گانوں پہ ہوتی ہے تو میں بڑا پریشان ہوں کہ میرے بچے جو ہے وہاں پہ اتنے پیسے خرچ کر کے بڑھ رہے ہیں تو ان کی تربیہ جو ہے وہ نانے کے برابر تو یہ تیسرا چپٹر جو ہے اسلام کا اخلاق کے بارے میں کہ ہم نے بولنے میں کیا انداز ہے اٹھنے بیٹھنے میں لوگوں سے جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں کیا اخلاقیات رکھنی ہے وغیرہ چوتھا ہے معاملات کے بارے میں کہ ہم نے لوگوں سے معاملات کیس طرح کرنے کہ ان معاملات میں اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ کسی سے معاملہ کرو تو سچ پہ کرو اس میں جو ہے اپنا ان کی حوصلہ شکنی نہ کرو ان کے ساتھ نفرت نہ کرو ان کے ساتھ جو ہے بدگمانی بغز اناد وغیرہ یہ چیزیں نہ رکھو اور پانچوہ ہے حسن معاشرت رہنا کس طرح ہے کہ اسلام ہمیں جو ہے رہن سین کی کیا تعلیم دیتا ہے کہ تم ایک گھر کے ماحول میں رہتے ہوئے معاشرے کے ماحول میں رہتے ہوئے اپنا رہن سین کیسے بنانا ہے کہ سر تپا جو ہے تمہارا وجود کیسا نظر آئے تمہاری رہیش کیسی ہو تمہارا گھر والوں کے ساتھ رہن سینہ کیسے ہو رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہو پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہو تو یہ پانچ چپٹر دین اسلام کے ہمیں قرآن سے حدیث سے ملتے ہیں تو جب یہ پانچ چپٹروں کے بارے میں ہماری تعلیم جو ہے وہ مکمل ہوگی تو پھر وہ دین کا مفہوم جو ہے وہ مکمل ہوگا اور جب ہم ان سے دور ہوتے جائیں گے تو پھر یقینی طور پر ایمانی اعتبار سے کمزور ہوں گے اور پھر ہم برگت سے محروم رہیں گے حضرت اقبہ منامی رضی اللہ تعالیٰ آنو ایک مرتبہ کسرہ کے دربار میں کھڑے تھے کسرہ کے دربار میں دیکھئے تو غیر مسلم کا دربار ہے بادشاہ ہے آپ نے چادر پہنی ہوئی ہے اور اوپر کمیس پہنی ہوئی ہے جب بادشاہ کو ملنے کا وقت آیا تو درباریوں نے کہا کہ یہ لباس اتار دو اور درباری لباس پہن کے بعد شاہ کو ملو ہمارے دربار کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ کو ملتا ہے تو وہ یہاں کے شاہی اور درباری لباس کے ساتھ ملتا ہے تو آپ اکیلے ہیں کوئی آپ کے ساتھ لشکر نہیں ہے کوئی آپ کے ساتھ اسلح نہیں ہے آپ کے ساتھ کوئی خلیفہ نہیں ہے کوئی آپ کے ساتھ ہلپر نہیں ہے اکیلے ہیں اکیلے ہونے کی بنا پر آپ نے اس غیر مسلم کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا آپ نے فرمایا اس بے وقوف کو ملنے کے لیے میں اپنے نبی کی سنت والا لباس اتار دوں ایسا کبھی نہیں ہوگا فرمایا وہ ملتا ہے ملے نہیں ملتا نہ ملے میں اپنے نبی کا لباس نہیں اتار ہوں گا ابھی کا لباس نہیں اتار تو جب یہ دین کی برکتیں جو ہے وہ صحابہ کرام قریب سے دیکھ چکے تھے تو وہ ایک سنت کو چھوڑنے پر بھی جو ہے وہ راضی نہیں ہوتے تھے اور ایک ہم ہے کہ نام دین کا لیتے ہیں نام اسلام کا لیتے ہیں ملک جو ہے جمہوریہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے گھر کا محول جو ہے مسلمانوں پر مبنی ہے لیکن اس کے باوجود ہمارے فرض ہمارے واجب ہمارا حلال حرام کا معاملہ یہ سارے معاملہ جو ہے صحیح ہونے والے ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا اللہ کے نزید جو دین ہے وہ دین اسلام ہے اور اس کے بعد فرمایا وَمَقْتَلَفَ اللَّذِينَ عُطُ الْقِلْرَابَ اور اہلِ کتاب میں سے جنہوں نے اختلاف کیا مِمْ بَادِ مَا جَاهُمُ الْعِلْمِ علم آ جانے کے بعد یعنی ان اہلِ کتاب کو پتا ہے کہ اصل دین کیا ہے ان کو پتا ہے کہ اس وقت سچا دین کونسا ہے لیکن پھر وہ اختلاف کرتے ہیں اللہ نے فرمایا بَغْيَمْ بَعِنَهُمْ آپس کے بغز کی وجہ سے آپس کے اناد کی وجہ سے اور آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ نہ کر یہ بہت بڑی اخلاقی بیماری ہے روحانی بیماری ہے کس طرح ظاہر کی بیماری ہے کس طرح اندر کی بیماری ہے حسد، کینہ، بغز نفرت، منافقت یہ اندر کی بیماری ہے جو ہمیں روحانی طور پر کمزور کرتے ہیں تو یہ جو بغز ہے یہ بھی اندرونی بیماری ہے کہ اللہ نہ کرے جب کسی کے ساتھ کوئی بغز کا معاملہ نظر آ جائے تو حق سامنے بھی ہو تو نظر نہیں آتا سچ پہ سیکڑوں دلیلیں بھی ہوں تو پھر وہ بغز جو ہے ان دلیلوں کو قبول نہیں کرنے دیں تو اہل کتاب کہہ مسلم اس وقت دین اسلام کو اگر سچا نہیں مان رہے تو اس وجہ سے کہ بغز ہے اسلام کے ساتھ اہل اسلام کے ساتھ اور فرمایا جو اللہ کی عیتوں کا انکار کرتا ہے اللہ اس کا حساب بہت جلد لیتا ہے جلد حساب لینے والے عیتوں کا انکار دو طرح سے ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ کوئی بندہ کہہ دے کہ ماذا اللہ میں اس آیت کو قرآن کو نہیں مانتا اور ایک انکار کی یہ بھی شکل ہے کہ اپنے عمل سے یہ ظاہر کرے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں وہ ہمارے ہم مسلمانوں میں عملی طور پر جو قرآن کی عیتوں کے خلاف ورزی ہے وہ بہت زیاد ہے تو وہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے اللہ کی عیتیں اللہ کا کلام جو ہمیں حکم دے اس کو ماننا چاہیے فرمایا اگر آپ ان کو دلیل دیتے ہیں فَقُلْ پھر کہیں اَسْلَمْ تُوَجِعَ لِلَّهِ وَمَنِتَّبَانِ کہ میں بھی اسلام کو تسلیم کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لئے وَمَنِتَّبَانِ اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے لئے دین اسلام کو تسلیم کرتے ہیں وَقُلِّلَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ اہلِ کتاب کو وَالْأُمِجِينَ اور انپڑوں کو بھی آپ کہیں اَسْلَمْ تُمْ کیا تم اسلام قبول کرتے ہوں فَإِنْ أَسْلَمُ اگر وہ اسلام قبول کرلیں فَقَدْ دَهْتَ دَوْ تو وہ ہدایت والے ہو گئے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بھی مہر لگا دیا کہ جس کا دین دین اسلام ہے وہ ہدایت والا ہے وہ کیا ہے ہدایت والا ہے اور جس کا دین دین اسلام نہیں ہے وہ ہدایت سے معروم ہے اور فرمایا وَإِنْ تَوَلَّوْ اگر وہ آپ سے دلیل سننے کے بعد علمہ جانے کے بعد حقیقت آ جانے کے بعد سچ ظاہر ہو جانے کے بعد پھر بھی اگر وہ اسلام سے مو پھیرتے ہیں اللہ فرماتے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تمہارے ذمہ ہے کہ تم ان تک بات پہنچا دو بس تم نے بات پہنچا دی تمہارا یہ فرض پورا ہو گیا اور یہی ذمہ داری پھر اللہ کے نبیوں کے بعد ان کی امتوں کے علماء کی ہے حضور کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کی امت کے جو علماء ہیں وہ حضور کے دین کے وارث ہیں اور انہوں نے پھر قیامت تک حضور کے دین کی تبلیغ کرنی ہے تو علماء کے لیے بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دے بس یہ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ بعض ہمارے علماء میں ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ وہ بہت تشدد پسندی کا مظہرہ کرتے ہیں اور یوں انداز اختیار کرتے ہیں کہ بھئی کان سے پکڑ کر جو ہے اور جبرن جو ہے وہ بات منوانے کا معاملہ ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام کانوں تک پہنچا دے بس کوئی مانے نہ مانے یہ بات کا معاملہ ہے اللہ جس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولتا ہے پھر ایک آیت بھی اس کے لیے جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے اور پھر جو ماننے پہ نہیں آتا پھر اس کے سامنے سورتیں پڑھتے رہیں حدیثیں دلیلیں دیتے رہیں وہ نہیں مانے اور فرمایا واللہ بصیرم بلی بات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے جان رہا ہے کہ کس کے سامنے کیا ہے کس کے سامنے کیا نہیں ہے جو ہدایت آ جانے کے بعد حق آ جانے کے بعد اس کو تسلیم نہ کرے وہ پھر اپنی بدبختی پہ فشے ماہ ہوا کرے اور اللہ سے ہدایت کی دعا کیا کرے اللہ کے حضور التجائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین کے ساتھ جڑے رہنے کی اور اس کی برکت حاصل کرتے رہنے کی اور اپنے آپ کو دین کے جو پانچ شعبے ہیں جو پانچ چپٹر ہیں اس ہر شعبے میں جو ہے وہ تعلیمات حاصل کرنے اور عمل کرنے کی توفیق اللہ مسلیہ اللہ مسلیہ اللہ مسلیہ سیدنا و مولانا محمد آداد مآفیل ملنا اسلاطا دائمتا مدعوام ملک اللہ یا حیو یا قیوم میرے احمد نستائی سلا تکلنا الہ انفوس نا طرف ایک جاننے والے ساتھی ہیں ان کا بڑا قریبی جوان بھائی جو ہے وہ آئی سی یو میں ہے گولی لگی ہے اور اس کی سانس بحال نہیں ہو رہی اس مریض کے لیے بھی دعا کرو اور حاجی صاحب کا رشتہ دار فوت ہوئے ان کے لیے بھی دعا کرو اللہ تعالی سب پر آسانی فرمائے اللہ مسلیہ وسلم دائم عبد اللہ حبیب کا خیری خلق کل حمی یا شاف اللہ مراد عشو مردان یا قادی الحاجات اکدہ جاتنا یا داف البلی یا تفابلی یا حل المشکلات اللہ مغسنا یا رب العالمین یا باری تعالی بھائی محمد فریاد جو کہ آئی سی یو میں زیر اعلاج ہیں یا باری تعالی ان کی حالت طبیعت انتہائی سنجیدہ اور نازق ہے یا اللہ ان نمازیوں کے صدقے درس قرآن کے صدقے اپنے گھر کے صدقے یا اللہ اسے شفاہ تعاف حاج شکور صاحب کے جو رشتہ دار عزیز اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کے لئے عالم برزخ کا سفر آسان فرما عالم برزخ میں یا اللہ انہ اعلی مقام عطا فرما مرہوم کے تمام پسماندگان کو سبر عظیم عجر جلیل عطا فرما عرب نا تکبل مننا انکانت السمی العلیم تبا لینا انکانت تواب ضحیم وصلہ اللہ تعالی اللہ خیر خلق محمد وانا